اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سب دوست کسان بھائی ٹھیک ہوں گے خیریات سے ہوں گے جیسا کہ میرے کسان بھائیوں کو پتا ہے کہ میں اپنی اس چینل پر سبزڈی کے حوالے سے جو بھی لے ٹیسٹ انفرمیشن آتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ ہی آج میں آپ دوستوں کے ساتھ جو سبزڈی کی رقم نکالتے ہوئے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کسان بھائیوں کو ان کا حل جو ہے وہ کیا ہے اسی کے بارے ہم نے ایک بات کرنی ہے پھر آپ کے مسائل کا جو وحد حل ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے جو اکاؤنٹ کو بند اگر کرنا ہو اور کھولنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اسی کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے پھر ایک آن لائن کمپلینٹ فارم جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے پھر اسی کے ساتھ ایچ بی ایل کنیکٹ کے جو ایمیز نمبر ون نمبر این نمبر ٹو اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے یہ جو ہم نے باتیں کرنی ہے یہ سبز جی کی رقم کو نکالتے ہوئے جب سبز جی کی رقم کسان بھائیوں کی آ جاتی ہے لیکن وہ جب نکالنے جاتے ہیں تو بعض وقت انگوٹھا نہیں لگ پاتا یا وہ پانچ سو چار قرار آ جاتا ہے اگر پھر وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے لگتے ہیں تو پھر اکاؤنٹ نہیں بن پاتا اٹھالیس گھنٹے آتے ہیں اور اٹھالیس سے اوپر ٹائم چلا جاتا ہے پھر بھی اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو پاتا ان کا اکاؤنٹ سکرین پہ چلا جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے تو وہ کسان بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اکاؤنٹ نہیں اوپن پاتا تو وہی اسی کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جن دوستوں کا جن کسان بھائیوں کا اکاؤنٹ نہیں بن پاتا وہ کیسے جو ہے اپنا کاؤنٹ ایزلی اوپن کر سکتے ہیں ان کو اوپن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ان کو مسائل جو کہ ان کے جو ہیں ان کے مسائل کا حل کیا ہے اسی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل ایکن پریس آل کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو سبسکرائی کے حوالے سے ہو آپ دوستو تک پہنچ سکے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپک کو جو سبسکرائی کے رقم نکالتے ہوئے مسائل اور ان کا حل جو مسائل سبسکرائی کے رقم مثال کے طور پر اگر کسی کسان بھائی کسان کیا آ جاتی ہے وہ نکالنے لگتا ہے تو اسے انگوٹھا نہیں لگ پاتا پانچ سو چار قیرہ رہتا ہے اس کا حل جو حل ہے کسان بھائیوں کو جیسے اکثریت کو پتا ہے اس کا حل جو ہے HBL Connect акount ہے لیکن اگر وہ جو اکاؤنٹ اوپن کرنے لگتا ہے HBL Connect کا وہ بھی آگے نہیں بن پاتا 48 گھنٹے دیتا ہے پھر 48 گھنٹے سے زیادہ بھی ٹائم گزر جاتا ہے لیکن پھر بھیคاؤنٹ نہیں بن پاتا وہ سکرین پہ جلا جاتا ہے اسی کو ہم نے کیسے اوپن کرانا ہے اسی کو اس کو اوپن کرانے کے لیے میں نے آپ کو بتانا ہے اوپن کرنے کے اس کے لیے تین آپ کام کرنے ہیں آپ نے نمبر ون آن لائن کمپلینٹ فارم آپ نے ایک آن لائن کمپلینٹ فارم فیل کرنا ہے اس کا جتماع طریقہ کار ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں لکھنا ہے ایچ بی ایل کنیکٹ آن لائن کمپلینٹ فارم پھر وہاں پر انٹرنیٹ موبائل بینکنگ بھی سیلیکٹ کرنی ہے پھر اپنا شراختی کار نمبر دینا ہے اپنا پرابلم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے آپ نے سمیٹ کر دینا ہے موبائل نمبر ای میل آئی ڈی کے ساتھ تو جیسے ہی آپ کی سمیٹیشن ہو جائے گی پھر آپ کو ای میل ریپلائی بھی آنے شروع ہو جائے گی آپ سے رابطہ کرنے شروع ہو جائیں گے آپ نے ایک آن لائن کمپلینٹ فارم کرنا ہے جو آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے نکالتے ہوئے سبسڈی آپ کے اکاؤنٹ نہیں بن پاتا تو اس کے لیے نمبر وان یہ کام کرنا تھا نمبر ٹو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے ای میل کرنی ہے دو ای میلز آئی ڈی ہیں ایک اس پہ ای میل کرنی ہے میں نے تین آپ کو باتیں بتانی ہے ایک آپ نے آن لائن کمپلینٹ فارم نمبر دو آپ نے ای میل ایک ای میل کرنی ہے برانچ لس بینکنگ آپ اپنے سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے برانچ لس بینکنگ ڈاٹ کمپلینٹ at the rate of hbl.com آپ نے ایک اس پہ ایمیل کرنی ہے نمبر دو جو آپ نے ایمیل کرنی ہے connect.feedback at the rate of hbl.com اس پہ ایمیل کرنی ہے آپ نے یہ تین کام کرنے ہیں ایک آن لین کمپلینٹ فارم فیل کرنا ہے نمبر دو ایمیل دون ایمیل آئی ڈی پہ جو آپ کی سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی branchless banking.com at the rate of hbl.com connect.feedback at the rate of hbl.com ان دونوں پہ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو کالی آنی شروع ہو جائیں گی وہ اگر آپ کال پک نہیں کر پائیں گے وہ آپ کو ایمیل کریں گے کہ ہم نے آپ سے کنٹیکٹ رابط کرنے کی کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا تو آپ ہمیں اپنا suitable time بتائیں جس پہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں تو hopefully جو بھی آپ کا problem ہوگا وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا مسئلہ حل کریں گے تو پھر آگے ہے آپ کے مسائل کا جو واحد حل ہے اگر آپ کو مسائل جو بھی آتا ہے آپ ایک تو help line number جو وہ بھی میری اس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پہ آپ کو جو complaint اس کے وہ ہیں طریقہ کار ہیں کہ آپ نے کتنے ان کے جو numbers ہیں جسے تین number میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتائے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے اگر آپ کو help line number پہ بھی complaint کرنی ہو تو وہ بھی آپ نے note کر کے call کر کے آپ complaint کر سکتے ہیں لیکن email اور on and complaint form یہ بھی ساتھ کرنا ہے تو جو بھی آپ کا مسائل کا حل ہوگا وحد حل آپ کا on and complaint form اور یہ دو email ڈیو ہیں اگر آپ نے احساس کا account بھی بند کرانا ہو پھر بھی آپ اسی طریقے سے بند کرا پائیں گے تو آپ ان کو mail بھی کر سکتے ہیں اپنی ساری ڈیٹیل دے کے تو hopefully وہ بند کر دیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے بند کرانے کے لئے تو جانا پڑتا ہے آج کر الہیچویل کریکٹ کی فرنچائز پہ تو جو account کو بند کرنے اور کھولنے کے لئے ویسے کھولنے کے لئے تو آپ خود کھول سکتے ہیں لیکن بند کرنے کے لئے آپ کے نے جو account بنایا ہوا ہوگا آپ email کے ذریعے میں بھی بند کرا سکتے ہیں لیکن اگر بند کرانا ہو تو آپ کسی بھی HBL connect کی شاپ پہ جانٹ کے پاس HBL connect کی شاپ جو برانچ ہوتی ہے فرنچائز وغیرہ اس پہ جا کر آپ بند کرا سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو ہماری کہ سبس جی کی رقم کو نکالتے ہوئے جو کسان بھائی مسائل کا شکار ہوتی ہیں ان کو مسائل کو کیسے سالو کیا جائے اس میں میں نے تین آپ کو باتیں بتائیں جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک آن لین کمپلینٹ فارم فل کرنا ہے نمبر دو دو email ID پہ emailیں کرنی ہے جنس بھائی کو اگر طریقہ کار نہیں آتا وہ مجھ سے کومنٹ جو ڈسکرپشن سے نمبر نوٹ کر کے ہم سے رابطہ کر کے ہمیں اس کا فارمیٹ وغیرہ کیسے email کرنی ہے اس کے ساتھ کیا جا کومنٹ سٹائج کرنے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے لے سکتا ہے اور اس کی علاوہ جو ہے سبس جی کی رقم کو کتنے طریقے ہیں جو چار طریقے ہم نے بتائے ہوئے ہیں کہ چار طریقے اسے آگر سبس جی کی رقم چیک ہو سکتی ہے آپ کو آپ کو ہماری اس پہ ویڈیو بنی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اگر کوئی ہے تو مسئلہ آپ ہمارے چینل پہ ویزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھولی آپ کے مسائل کا حل ہم دھونڈ دیں گے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ